اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ اوریو بسکٹ سے آئیس کریم بنانا سکھاؤں گی کس طرح سے آپ گھر پہ یہ ریڈی کریں گے اوریو بسکٹ کے ساتھ اور کچھ بھی اس کے اندر آپ نے نہیں ڈالنا صرف اوریو بسکٹ اور دودھ ٹو انگریڈینٹ کے ساتھ آپ کس طرح سے یہ زبردست سی آئیس کریم گھر میں ریڈی کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کہ چاہیے ایس کریم بنانے کے لیے ہمیں کیا کریں گے اس پیکٹ کو رہنے دیں گے بان اور اس کو ایس کریم بنانے کے لیے ہمیں کیا کریں گے اس پیکٹ کو رہنے دیں گے بن اور اس کو اندر سے کرش کر لیں گے توڑ لیں گے کسی بھی هیمر سے توڑ لیجئے کوٹنے والے سے توڑ لیں اس کو آپ کرش کر لیے سارے بسکٹ کو ہمیں اس کو اچھی طرح سے کر لیے estar کے لیے لیے نہ ہاتھوں کی مدد سے اس کی واجائے اس کو میں رف ری بھی کر رہی ہوں ہوں بس آپ نے بہت اس کو باری پاری اورک چاہیں یہ آپ سے بھی کر سکتے ہو کو مطابق ہے اس کو کر کر لیے آپ چاہے تو اس کو کسی اور سی سے بھی کنش کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے اس کو بیلن کےSalقی سفزان سے کنش کر لیا ہے ایک پکٹ سے آپ ایک آئسکریں بنا سکتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ ایک جو ہم اس کا بھی اوپن کریں گے اچھا دیکھیں اب میں نے اس کا موں جو ہے کاٹ لی ہے دیکھیں اس طرح سے کوئی تھوڑے بہت اس کے اندر موٹے موٹے چنگز بھی ہے پر کچھ نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں میں نے مونٹ کے اندر ڈال دیا اس کو اس کے اندر تین بسکٹ تھے دیکھتے ہیں کہ اس کے اگر ہمیں ضرورت ہوئی ایک آدھ اور بسکٹ ڈال دیں گے تو وہ بھی ڈال دیں گے اچھا میں نے یہاں پہ دودھ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ دودھ ہے تھوڑا سا اس میں ایٹ کریں گے اتنا کہ بیسکلی ہم نے اس کو سوک کرنا ہے اندر اسے کانٹی کی مدد سے اس کو ملا لیں گے نیچے تک یہ اس طرح سے ملا لیں گے ہم یہ دیکھیں اگر میں دیچے سے دکھاؤں تو یہ اس طرح سے اتنا ہوا ہے یہ دیکھیں اتنا ہوا ہے ہم ایک آدھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اندر بسکٹ اور ایٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور میں نے پیکٹ لیا ہے اس کو بھی ٹرش کر دیتے ہیں بہت جلدی یہ بننے والی آئسکریم ہے آپ آرام سے مزے کی آئسکریم ہم کھولیتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور باقی کا ہم دوسری والی میں ڈال دیتے ہیں آپ سمجھ لیں جیسے چار چار بسکٹ کا آپ نے بنا لی ہے اب یہ ریشو رکھ سکتے ہیں پہلے والے کو اندر ملا دیں بس آپ دیکھیں اس کیسے میں بہت زیادہ فائنگلی اس کو نہیں کر رہی ہوں رفلی بس میں کر رہی ہوں تھوڑا سا اس کو دبا لیتے ہیں تاکہ یہ نیچے ہو جائے پہلے ہم نے اس میں ملک پہلے ڈال دیا تھا نا تو وہ نیچے ہو گئی تھی اس میں بھی ملک نہیں ڈالا ملک ڈالیں گے تو یہ بھی نیچے ہو جائے گی تھوڑا سا اور باقی چلی تر ڈال دیتے ہیں اب اس کے اندر بھی دودھ ڈال دیتے ہیں اچھا دودھ آپ نے اتنا ڈالنا ہے اسی کوئی خاص کوئی میئرمنٹ نہیں ہے کہ جس سے یہ جو ہے اس میں اچھے سے بھیگ جائے ٹھیک ہے دیکھا اب یہ نیچے بیٹھ گئے تھوڑا سا اور ڈال دیں گے ایسی زبردست قسم کی یہ بنیں گی آپ کو بھی یقیناً بہت اچھی لگی اور دیکھیں ہے بھی کتنی آسان ہے دیکھیں اس کو بھی ایک بڑھ کر لیتے ہیں میکس اس کو بھی ٹھیک ہے نیچے تک ہم نے کر دیا میکس آپ اسی طرح آپ جتنی شاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو دو میں نے بنا لی بس ایک اور بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہ سارے یہ میں نے تین مولڈ میں ڈال دیا ہے 1 2 & 3 آپ اس کو ہم کر دیں گے بند اس سے اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اوور نائٹ فریج کے اندر اور فریزر کے اندر ٹھیک ہے اور اور اوور نائٹ جب صبح میں اس کو تقریبا 12 گھنٹے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کنڈیشن صبح یہ کیسی جبنے کے بعد لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو فریج میں اس میں فریزر میں رکھ دیں گے اچھا تیکھیں تقریبا اوور نائٹ اس کو میں نے رکھ دیا ہے اب یہ یہ دیکھیں یہ بلکل فریز ہو گئی اب ہم نے اس کو باہر نکالنے کے لئے کرنا ہے یہ کہ پہلے ان کے اوپر ہم نے پانی سے گیلا کر دینا ہے تو تقریبا 10-12 سیکنڈ تک اس کو گیلا کر کے رکھنا ہے پھر اس کو باہر نکال دینا ہے اس کو میں گیلا کرتی ہوں پھر دیکھئے یہ میں نے تین جبائیں تھی اور یہ اس طرح سے اس کے اوپر پانی ڈالا ہے اور پھر یہ اس طرح بن گئی یہ زبردست سے یہ بنی ہے اور ذائقے میں بھی بہت زیادہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی ٹیسٹری بہت ہی ٹیسٹری بنی ہے بلکل لگ رہا ہے کہ کوئی اچھے سے برینڈ کی ہم کھا رہے ہیں تو اس کو اپنے پانی میں تھوڑا سا ڈپ کر کے رکھنا ہے پھر یہ باہر نکلے گی تو اسی طرح سے آپ بھی یہ گھر میں تیار کریے اوریو بسکٹ سے یا اسٹرین اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بھلے کم دبائیے کیونکہ اسے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ موسیقا موسیقی